آپ کا جو کرائٹریہ ہے ملٹری میں ایز ایک کیپٹن آنے کا اس کے لیے سب سے پہلے آپ کی ایم ایم ایسی تعلیم ہونی چاہیے جی یہ میں آپ کو ایجوکیشن کور کے مطلق بتا رہا ہوں جی ایجوکیشن کور میں آپ ڈریکٹ کیپٹن کیسے بان سکتے ہو تو آپ کی ایم ایم ایسی تعلیم ہونی چاہیے تمام کے تمام آلموس سبجیکٹ اس میں شامل ہے جس میں آپ ایم ایم کر سکتے ہو پلٹیکل سائنس ہے اردو ہے ہسٹری ہے اسلامک سٹڈی ہے عربی ہے اس کے بعد بہت سے ایسے سبجیکٹس ہیں کمپیوٹر سائنسز ہے ایم ایسی ہے اکنامکس ہے جیوگرافی ہے بہت سے ایسے آپ کے سبجیکٹس ہیں جن میں آپ اپلائے کر سکتے ہو آلموس سبی سبجیکٹ ہیں جس میں آپ نے ایم 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 ایسی کیا ہوا ہے تو آپ سب کے جی سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے سب سے پہلے بات اور سیکنڈ کلاس آپ کی ڈگری ہونی چاہیے ایم ایم ایسی میں اگر آپ کے ایم ایم ایسی میں سیکنڈ کلاس ڈگری نہیں ہے تو پھر آپ ایم فیل اور پی ایچ ڈی ہوں تو آپ کے لیے یہ ایجوکیشن کور میں ڈریکٹ کیپٹن آپ بن سکتے ہو اس کے بعد ویورز آپ کی اٹھائی سال تک ایج ہونی چاہیے اور اٹھائی سال کے بعد آپ کی جو ایج ریلیکسیشن ہے وہ تھرٹی فائیو یئرز تک ہے اکارڈنگ ٹو ملیٹری رولز اٹھائی سے پینتیس سال اس کے ساتھ جو جنرل ایج ہے وہ آپ کی اٹھائی سال تک ہونی چاہیے اگر آپ کی سپیشل ایجوکیشن ہے یا آپ ملیٹری پرسنیلز ہیں یا آپ کی سپیشل ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ایم فیل اور پی ایچ ڈی ہے تو دین آپ کی ایج جو ہے وہ تھرٹی فائیو یئرز تک کنسیڈر ہو سکتی ہے آپ کا قد جو ہے وہ پانچ پی چار انچ یا ون سکسٹی ٹو پائیو سینٹی میٹر تک ہونا چاہیے پاکستانی شہری ہوں مرد اور عورت دونوں اس میں شامل ہے میل فیمل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں ہی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں